مہا بھارت انہوں نے کہا کہ یہ سنگٹھن کمب ہے میرا بودھ سب سے مضبوط کے سنگلپ کے ساتھ اس کمب کا آگاز ہوگا ترون چگ نے کانگریس پتی کا حملہ بولتے ہوئے کہا کہ کانگریس اب ایکسپائر انجکشن کی طرح ہو گئی ہے وہیں کملنات پر نشانہ بھی ساتھا ترون چگ نے کہا کہ کانگریس پارٹی انیس سو چوڑا سی کے سکھ دنگوں کو لے کر بھی اپنا سٹینڈ کلیر نہیں کر پائی ہے وہیں اس موقع پر ویری شرما نے پی ایم موڈی کے دورے کو لے کر کہا کہ یہ سو بھاگی کی بات ہے بی جے پی تیاری میں جوٹی ہے پی ایم موڈی کا دورہ شیڈھول میں پر ساویت ہے وہ آئیشمان بھارت کے ہیتگرانیوں کے ساتھ سمباد کریں گے اس کے ساتھ یہ پی ایم انتیودہ سماج کے لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے بتا دیں کہ بی جے پی کے راشتری مہمنتری ترون چگ اور راشتری سنگٹھن مہمنتری بی ایل سنتوش نے پی ایم موڈی کے دورے کو لے کر کارکم کا نیرکشن کیا ہے شیرش نیتا اور دیش کے پردھان منتری شیری نریندر موڈی جی ان پچی سو کارکرتوں کے ساتھ سمباد کریں گے اور اس کارکرم کی ایک اور بیوٹی ہے کہ اس کارکرم کو دیش کے دس لاکھ بھوٹوں پر اور پندرہ ہزار منڈلوں پر سیدھا دیکھا جائے گا اور پردھان منتری جی وہاں بھی ان سے سمباد کریں گے دیش کے لگ لگ کونوں سے بھی وہ پرشن لیں گے ایسا ہے کہ کانگریس پارٹی اس سمیں دیش کے اندر ایک اکسپائرڈ انجیکشن کی طرح کانگریس آج اس کا نیتری تو دھر دھر بٹک رہا ہے کیونکہ نہ تو اس کے بعد نیتی ہے نہ نیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا مدی بردیس کا ایک ایک کار کرتا ہے اتصا کے ساتھ تیاریوں میں جھٹا ہے اور مراشو بھاگ گئے مانی پردھان منتری مانی راشد دیجی اور دیش سبر کے لوگ بھوپال کے اندر اپستیت ہوں گے ہم سب تیاریوں میں جھٹا ہوں گے سیڈول بھی جائیں گے سیڈول میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے مدی بردیس کی سرکار کے دوارہ جو ہمارے آیسمان کارڈھاری لوگوں سے کنیکٹ ہوں گے تو اتصا کے جانکاری کے لیے سیدھے ہم رکھ کریں گے ہمارے سیوگی شریندر بھدوریہ ہمارے سانج رو گئے ہیں لائیف شریندر پچھلے کچھ دنوں سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم موڈی لگاتار ایم پی کا دورہ کرتے آئے ہیں اور ایک بار پھر سے پی ایم موڈی ایم پی کے دورے پر ہوں گے شریندر بلکل شمیت آگامی 27 تاریکوں مدی پردیس کے دورے پر پردھان منتیر نریندر موڈی آ رہے ہیں اور اس کاریکم میں سامل ہونے کے لیے پردیس صدقش جی پی نڈا ایک دن پہلے انہی 26 تاریک کو ہی رازدانی بھوپال میں پہنچیں گے آخر وہ کاریکم کس طریقے کا ہوگا اس کی تیاریوں کا جائجہ لینے کے لیے سنگٹن مہامنتری بیل سنتوس اور بی جی پی کی راشتی مہامنتری تارن چوگ جو یہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے پردیس صدقش ویڈی سرما کے ساتھ جا کر کاریکم سل کا جائجہ لیا ہے اتنا ہی رہی پچھلے ڈھائی گھنٹے سے لگاتار بی جی پی دفتر میں ایک میراتن بیٹھک جاری ہے جس میں مدی پردیس کے محکمتی صدقش جوہان سہت جو تمام پدادکاری ہیں پردیس صدقش ملڈی در راو کی بات ہو جو تمام جو نیتا ہیں وہ اس بیٹھک میں موجود ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں تمام جو تیاریاں ہیں اس کو انتیم روپ دیا جائے گا اور جس طرح کے سے بی جی پی کے راشتی مہامنتری تارن چوگ نے خاص باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ جس طرح کے سے پورے دیس بھر سے پچیس سو ایسے کارکرتا سامل ہوں گے جو الگ الگ یوجناوں کا ہتگرہی کلاب لے رہے ہوں گے اور یہ جو یہاں کارکرم ہوگا یہ بوت سختی کرانہ ابھیان کے تہت یہ کارکرم ہو رہا ہے میرا بوت سب سے مجبوط جو بی جی پی کا نعرہ ہے اس کے تہت یہ ہو رہا ہے پردھان منتری یہاں سے چنیندہ کارکرتاوں کو سمباد کریں گے تو نہ کیول وہ یہاں کے کارکرتاوں سے سمباد کریں گے بلکہ دیس بھر کے جو دس لاکھ جو بوت ہیں وہاں پر جو بیٹھا کارکرتا ہے وہ ان سے بات کر سکے گا اور اس کے علاوہ پندرہ ہجار منڈل جو پورے دیس بھر کے وہ سب ان سے کنیکٹ رہیں گے تو ایسے میں ایک بڑا ایوجن چناؤں کے پہلے جو ہے وہ بی جی پی کے دورہ کیا جا رہا ہے اور اس اتنا بڑا کارکرم کہ خود پردھان منتری نرند موزی آرہے ہیں نشیطوں پر بی جی پی لگتا ہم دیکھتے آئے ہیں کہ بوت پر فوکس کرتے ہیں شلیندر اور اس کارکرم میں بھی اس پر بوت پر ہی فوکس کرتا ہوا نظر آئے گا یہ پورا کارکرم بہت دہنواد شلیندر آپ کا جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے آگے بڑھتے ہیں چھتیس گر میں ویدان سبا چناؤں کی تیاری میں پوری طرح سے اتر چکی ہے کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی کا امید بار ویدان سبا بار پرشکشن اور شیور کا آئیوجن ہو رہا ہے آج رائیپور میں پی سی سی ادھیکاریوں زلہ ادھیکشوں نگم منڈل ادھیکشوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے پرشکشن اور شیور میں سی ایم بھوپیش بغیل پی سی سی ادھیکش مہن مرکام کے ساتھ پارٹی کے سبی بڑھنیتہ شامل ہو رہی ہیں سی ایم بھوپیش بغیل نے کہا کانگریس کے تحاس کے ساتھ آر ایس ایس کے تحاس کے بارے میں اپنی کارکرطاؤں کو بتائیں کے ساتھ ہی سرکار کی اپلابدیوں کی بھی جانکاری دیں گے وہیں پی سی ادھیکش مہن مرکام نے کہا کہ پارٹی پوری طرح سے چناوی موڑ میں اتر چکی ہے ان کے پرسکشن کا کارکرم اور اس کے بعد پھر ویدھان سبا کا لگاتار پرسکشن کا کارکرم چلے گا اور بہت تیجی سے کیونکہ بہت سارے ٹیم بنا دیے گی ہے ایک ساتھ پانچ چھ ساتھ ویدھان سبا ایک ساتھ ٹریننگ کیا جائے گا جس میں ایک طرف یہ ہے کانگریس کا اتحاس کانگریس کے ہمارے نیتاؤں کا یوگدان آجادی کے پہلے اور آجادی کے بعد دیش کے نور نیرمان میں دوسرے طرف جس سے آج ہم لوگ لڑ رہے ہیں کیونکہ ہماری کے بیکتگت لڑائی نہیں ہیں لڑائی ہے بہچاری تو ان کے ویچار کیا ہیں اور ہماری ویچار کیا ہیں ہمارے نیتاؤں کی یوگدان کیا رہا ہے ان کے نیتاؤں کی یوگدان کیا رہا ہے ان کی بھونکہ کیا رہی ہے ان سارے بھیشیوں کو پارٹی پتہ دیکاریوں کو آگت کرائے جا رہا ہے اور یوپے سرکار کی اپلکتی اور چھتیز گھر سرکار کی اپلکتی اور بوتھ منیجمنٹ جن سے اب کے بارے پرسکشن دیا جا رہا ہے تو اسی خبار پر دیکھ ترچہ کرنے کے لیے رائیپور کا رکھ کرنے کے صحیح کی ممتہ لانجیوار ہمارے سانچڑے ہوئی ہیں ممتہ چناؤں نزدیک ہے کماری چیلجہ لگاتار رائیپور میں ہیں چھتیز گھر میں ہیں اور چناؤں کے لحاظ سے کانگریس کے پرسکشن آف سوڑ لگاتا چلتے ہوئے بلکل دیکھئے اور ویدھان صاحب آبا ٹریننگ شروع ہو گئی ہے کانگریس کی اگر 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 بات کریں تو مکی منٹی بھوپیج بھگیل اور پی سی سیدھک مہن مرکام موجود ہے رائیپور ویدھان صاحبہ کو لے کر آج یہ جو بیٹھک ہے وہ جو ٹریننگ ہے وہ کی گئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ ہے کہ اس ٹریننگ میں جو ہے اس بار قریباً پانچ جو وشے ہیں وہ خاص طور پر فوکس کیے گئے ہیں کہ کانگریس کا ایتیہاز کیا رہاں رسس کا ایتیہاز کیا ہے اور رسس جب آجادی کی لڑائی میں کانگریس کی بھومی کا کیا رہی ہے رسس کی بھومی کا کیا رہی ہے سوشل لیٹ ورکنگ کس طریقے سے بڑھانا ہے بی جے پی کا جو آئی ٹی سیل ہے اسے کیسے لڑنا ہے کانگریس کا اپنا آئی ٹی سیل تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ہی آلک سے تیار کرنے کے بعد کانگریس کہہ رہی ہے کانگریس کا ایسا کہنا ہے کہ بی جے پی بھرہم پھیلانے کا کام کرتی ہے اور ایسے میں اس بھرہم کو دور کرنے کے لئے نہ کہ بھل کانگریس کا آئی ٹی سیل کام کرے گا سوشل میڈیا کے جاری جواب دے گا بلکہ والنٹیس جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ لوگوں تک پہنچے ہیں اور بتائیں کہ سچائی کیا ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو بوت سے نیچے اترنے سے باہر نکلنے کے بعد کہی جاری ہے بوت سے باہر نکلنے کے بعد یعنی کی پدادیکاری اور کارکرتاؤں کو کہا گیا ہے کہ آپ سڑک پر اترئیے لوگوں کے گلی محلے کچھے میں اترئیے لوگوں کے دروازے تک کے جائیے اور مشن دو ہزار تیئیس کے لئے جو ہے وہ تیاری کی جائے تو دو ہزار تیئیس اگر ہم بات کریں تو پچھلے بیدھان سبہ میں کانگریس نے بوتوں پر سب سے رہا فوکس کیا تھا لیکن اس بار سوشل میڈیا پر بھی فوکس ہے اور ان کا کہنا ہے کہ لڑائی ہماری جو ہے بوت کے ذریعے بھی لڑی جائے گی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لڑی جائے گی ٹریڈنگ کیم کی ذریعے رننیتی یہاں پر بناتی کانگریس نظر آتی ہے ممتہ بہت شکریہ جڑنے کے لیے بہت نبات آکے بڑھتے ہیں چداو نزدیگ ہیں تو وعدوں کا پٹھارہ کھلنا شروع ہو گیا ہے کوئی گارنٹیاں دے رہا ہے تو کوئی ان گارنٹیوں کے جواب میں گھوشنائیں کر رہا ہے لیکن ان وعدوں سے جنتہ کدھر جائے گی یہ بھی سوال ہے ریپورٹ دیکھیں کھل گیا ویوادوں کا پٹھارہ فری وائدوں کا پارٹیاں لے رہی سہارہ کانگریس نے دی وائدوں کی گارنٹی بی جے پی نل وائدوں کا امبار وائدوں کے سہارے کس کی بنے گی سرکار سو کے چار سو کے چار آئیے لیجیے یہ آفر ہے خاص کیا ہوا کس سوچ میں پڑ گئے آپ کو لگا کہ سامان کا سیل چل رہا ہے کیا جو ہم ایسا کہہ رہے ہیں سو کے چار سو کے چار دراصل جس طرح مدھی پردیش میں چناب قریب آ رہے ہیں پارٹیوں کے وائدوں کا پٹھارہ اسی طرح سے کھل رہا ہے اس کے بعد تو یہی کہا جا سکتا ہے سو کے چار سو کے چار کانگریس نے سوچ لیا فری کی ریوڑیوں کے سہارے ستہ میں آئیں پہلے پرینکہ گاندھی وائد رہا آئیں چنابی جنصبہ کی پانچ گیارنٹی دی اب اس سے بھی من نہیں بھرا تو کہہ دیا گیارنٹیز بڑھائی جائیں گی کانگریس نے کہا کہ ضرورت پڑی تو زیادہ گیارنٹیز دی جائیں گی لیکن دیں گے تو تب جب بی جے پی انہیں ستہ میں آنے دے سبھی کے ماما یعنی سیم شیورات سنگھ چوہان نے تو اب لادلی بہنا یوجنا کی راشی بڑھانے کا وادہ کر دیا اتنا ہی نہیں کسانوں کو سال میں بارہ ہزار روپے دینے ڈیفالٹر کسانوں کے کرز کا بیاز ماف کرنے کی گھوشنا کرنے کے بعد کانگریس کی گیارنٹی پر بھی یہ بھاری نہ پڑ جائے سی ایم کسانوں کا کرز ماف کرنے اور کرمچاریوں کے حط میں بھی جلد ہی کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں شراجی کا کارکال دیکھیں بھاچپا کی سرکار کا کارکال دیکھیں استانی کی صرف چنائی ورس میں یوجنا ہے یوجنا ہے ستت آئی پورے انیس ورس بیس ورس میں یوجنا ہے آئی اور ستت وہ یوجنا ہے آج بھی چلے ہاں ہماری سرکار گئی تھی پندرہ مہینے جب سنبھل یوجنا تردرسل یوجنا یہ ساری یوجنا جو تھی انہوں نے بند کر دی تھی کرنے بیوہ کی راشی روک دی تھی گربتی مہلاؤں کے پیسے روک دیا تھا لیکن ہماری سرکار رنے کے پاس ہر ورس نئی یوجنا ہے آتی بہنوں کو شرشت بنانے کے لیے کسانوں کو یوانوں کو ہر ورس کے لیے یوجنا ہے آتی اور ستت چلتی ہے کانگریس کے وعدوں پر بی جے پی نے ماسٹرز ٹروک تو چلا لیکن سوال یہ ہے کہ جس مدھی پردیش میں 89 پرتیشت کل راجسو کی دینداری ہے جی ایس ڈی پی پر کرز 39 پرتیشت ہے ایسے میں جو گھوشنائیں ہو رہی ہیں وہ وعدے پورے کیسے ہوں گے کانگریس اور بی جے پی کے یہ وعدے پورے ہوں گے کہ بس وعدے بن کر رہ جائیں گے سوال یہ بھی ہے نیوز ایٹین کے لیے بھوپال سے انوراگ شداستہ ویدان سو بچ نوم ہے بابا مہاکال اور مہاکال لوگ کی بھی انٹری ہو گئی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ ویدان سو بچ نوم ہے بابا مہاکال اور مہاکال لوگ کی انٹری کا کیا مطلب ہے تو ریپورٹ دیکھیں سمجھیں گے مدھی پردیش میں سوفٹ انڈتو کی راہ پر آکے پڑ رہی کانگریس اب رتلا میں ایک قدم آگے چل رہی ہے یہاں ٹرکٹ کے دعویداروں میں سے کانگریس نیتہ پرکاش پربھور آٹھوڑ نے ایک ایسا اعلان کیا ہے جس نے شہر کے راجنیتی میں خلوالی مچا کانگریس نیتہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ساون ماس میں رتلا میں کے جنتہ کو بابا مہاکال اور مہاکال لوگ کی سیر کروائیں گے وہ بھی بلکل نشلک اس میں آنے جانے سے لے کر بھوجن تک کی ویوستہ سب کچھ نیتہ جی کے اور سے ہی ہوگا اس کے لئے بقائدہ فارم بھروانی کی پرکریہ بھی شروع ہو گئی ہے کانگریس نیتہ کے اس پیترے نے رتلام کی راجنیتی میں خلوالی مچا دی ہے اس کے پہلے بھی کانگریس نیتہ نے پرسید دکائی کا شہناس اکتر کی بھجن سنتھیا کروا کر رتلام میں خاصا ماحول بنائے تھا سب کا علاق علاق نجدیا ہے اور بابا مہاکال کی کرپا ہوگی مہاکال کی اچھا ہوگی تو اس کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی میں جلہ پنچہ ادیش بنا تھا جب میں راجنیتی میں نہیں تھا لیکن بابا مہاکال کی کرپا سے ہی وہ لالبتی بابا مہاکال نے مجھے دلائی تھی اور بابا مہاکال کا اگر اسے ہی کچھ اندیس ہوگا تو بابا مہاکال جانے میں تو بابا مہاکال کا بھٹ ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ جیدہ جیدہ ہماری رتلام سہر کی جنتہ اس کا لاب لے اور اچھے سے ان کی یاترہ ہو مہین کاؤگرس نیتا کی اس اعلان کو بیجپی نے اپنی پارٹی کی نکل بتایا ہے بیجپی مہامندری پردیو پپاد دھیائی کا کہنا ہے کہ ان کی ویدھائیک چہتنے کشب بھی اس بار جنتہ کو جین کے پرتیک مندر کے درشن کروائیں گے یہ انہی کی پارٹی کا آئیڈیا ہے جس پر کاؤگرس نیتا اب عمل کر رہے ہیں چناؤں بھی بھرش آتا ہے جب بھی یا چناؤں جب بھی آتا ہے تو جتنے بھی ہمارا کانگریشی بندو ہے یہ موشمی ہندو بنتے ہیں اور موشمی ہندو بننے کے ناتے یہ ایسا کاریگرم کر رہے ہیں لیکن بھرتی انتہ پاڈی نے یہ ہماری نکل کر رہے ہیں ہم نے آلڈی ہمارا کاریگرم تائے تھا کہ ہم مہکال لوگ میں پرتی دین یہ سنمیوار اور رہیوار رتلام شہر سے یہاں لوگوں کو مہکال لوگ کے درشن کرائیں گے مہکال مندی کے درشن کرائیں گے اس کے ساتھ اجین کی جتے درشن اسطل ہے جیسے گڑ کالی کا ہے بھیرو نات ہے ایسے چنطان گڑے سے ایسے سارے ہی درشن کرائیں تو وہ رتلام میں واپس لے کے آئیں گے یہ ہماری نکل کر رہے ہیں یہ چناؤی سال ہے اور اس چناؤی سال میں نیتاؤں کے پٹارے میں جنتا کے لئے پہت کچھ ہے رتلام میں دونوں ہی پارٹیاں جنتا کو بابا مہکال اور مہکال لوگ کی سیر کروانی چاہیں گے چناؤ کی نتیجے ہی بتا پائیں گے کہ آخر کس کو بابا مہکال اور جنتا دونوں کا ارشروعات ملتا ہے نیوز ایٹین کے لئے رتلام سے سدھیر جین کی ریپورٹ تو اسی کے ساتھ ہی تئیس کی مہا بھارت میں فیلحال اتنا ہی نمسکار جب بھولے نات کے سب سے بڑے جوتر لنگ کدار نات میں میں کھڑا ہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ دیش بھولے نات کا ہے اور یہ دیشواسی بھی بھولے نات کے دو تین مہینے کام کرنا بھی بہت کٹھن ہو جاتا ہے دو تین مہینے کیسا ہوتا ہے کام کرنا اگر آپ بتا پائیں سانس خونے لکھتی ہے سانس خونے لکھتی ہے یہ ہے ہندوستان کی عدبوداستہ جس شلہ نے بابا کدار نات کی رکشہ کری آج آپ اس شلہ کو دیکھیں گے یہ وہی سمادی ہے جو خندت ہو گئی تھی جب بادل فٹا تھا موسیقی موسیقی موسیقی